السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 مارچ سن 2014 کو مولانا زبیر الحسن صاحب کا انتقال ہوا اور تملیغی دنیا میں آپ سی وہ تنازع اور خلفشار جو ذہنی طور پر علیگرد گجرات اور بینگلور والوں کا مولانا سعید صاحب سے گزشتہ بیس سالوں سے بنا ہوا تھا اس کے اظہار کا موقع ملا جس کی بنیاد مولانا سعید صاحب کے بیس سال کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش تھی جس کا خوبصورت نام حضرت جی کی شورا کی تکمیل تھی لیکن اس مسئلے کا اصولی طور پر تعلق حضرت مولانا سعید صاحب اور حاجی عبدالوحاف صاحب سے تھا چنانچہ اس کے لئے مختلف کوشش کی گئی اولا حاجی صاحب کو ہندوستان لانے کی کوشش شروع ہوئی اور تیس اکتیس مارس سن دوہزار چودہ کو حاجی صاحب ہندوستان آگئے اور بعد اثر مولانا عرشد مدنی صاحب نے مرکد نظام الدین میں آ کر حاجی صاحب سے تخلیہ کیا اور شورا بنانے کا مطالبہ کیا جو حاجی صاحب نے قبول نہیں کیا بلکہ ان کو ان مسائل میں دخل اندازی سے بچنے کی تلقین کی گویا اس پورے ہنگامے کو عالمی طور پر برپا کرنے کی پہلی اقدامی کوشش ہوئی سوال یہ ہے کہ کیا دار العلوم دیوبن کے اہم استاد کا یہ مطالبہ دار العلوم دیوبن کی سر پرستانہ نسبت کو فریق بنانے کے لئے کافی نہیں ہے کیا کبھی دار العلوم کے ذمہ داران اس کو پسند کریں گے کہ حاجی صاحب یا مولانا سعید صاحب مولانا غلام وستانوی کو مسند احتمام سے معذول کرنے میں کوئی رائے دیں نمبر دو اسی سفر میں حاجی صاحب کو دار العلوم دیوبن لے جایا گیا لیکن الحمدللہ بعض عراقین کو تخلیہ کا موقع نہیں ملا لیکن الحمدللہ تبلیغ کے اپنے داخلی مشورے میں اس شورہ سازی کا حاجی صاحب کی موجودگی میں کوئی تذکرہ تک نہیں آیا اور حاجی صاحب کی واپسی ہو گئی گویا پہلی اقدامی کوشش کارگر نہ ہو سکی اب حدف تھا کہ دار العلوم کے تمام علماء اکرام کے ذریعے مرکز کے داخلی مسائل میں دخیل ہوا جائے لیکن دار العلوم کی پولیسی اور اپنے اصول کی وجہ سے اس کے تمام راستے بند تھے اب کوشش تھی کہ دار العلوم کے ذمہ دار سے دار العلوم کے اصول کے تحفظ کے ساتھ کوئی اقدام کرایا جائے چنانچہ دار العلوم دیوبند کے عراقین کی اجتماعیت کے ذریعے عملی جامع پہنانے کی کوشش شروع ہوئی اور وہ اس طرح کے بستی کے کچھ غیر ذمہ دار افراد دار العلوم دیوبند گئے یا بلائے گئے واللہ علم اور وہ ایک ایسا خط لے کر سولہ زیقادہ سن چودہ سو چھتیس ہجری کو آئے جو کس کے نام تھا آج تک نہیں پتا چلا لیکن اس میں بھی کسی کو شورائی نظام کی ترغیب دی گئی اور چند اساتذ کرام کے دستخط تھے اور اس خط کو پاکستان بھیجا گیا جس کا تذکرہ حاج صاحب نے بھرے مشورے میں کیا اور مولانا عرشد مدنی کے مطالبے کا بھی ذکر کیا گیا دار العلوم دیوبند کے اس قسم کے خط کے ذریعے اختلاف کو بڑھانا اور دخیل بننا دار العلوم دیوبند کو فریق نہیں بنائے گا پھر یہ خط اخبار میں بھی شائع کیا گیا نمبر چار مرکز میں کئی تنازعات سامنے آئے پھر تنازع کرنے والوں نے خود ہی بڑی رقم کے ذریعے اخبارات میں مولانا سعی صاحب کے خلاف فضا بنانے شروع کی جس میں رمضان المبارک کے واقعے کو زیادہ طول دیا گیا اب یہ سب کچھ کن دو کے درمیان ہوا اصولی طور پر اس کی تحقیق کر کے ان سے باز پرس کرنی چاہیے تھی لیکن جانتے ہوئے بھی ان کی غلطیوں کو مولانا سعی صاحب کے سر رکھ دیا گیا اور افسوس کے پڑے لکھے لوگوں نے اس کا یقین بھی کر لیا اور اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ سمجھتے کہ یہ سب باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور اٹھارہ رمضان کو مولانا عرشد مدنی صاحب مرکز تشریف لائے اور اس موضوع پر مولانا سعی صاحب سے کوئی گفتگو نہیں اور خیر و خبر پر مجلس ختم ہو گئی لیکن بنگلہ دیش کے بزرگوں کے خط میں لکھا گیا کہ حضرت مدنی رمضان کا مسنون اعتقاف توڑ کر مسئلے کے حل کے لیے مولانا سعی صاحب کے پاس گئے اول تو یہ جھوٹ کے اعتقاف مسنون توڑا دوسرے مولانا سعی صاحب سے اس موضوع کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور بقول مولانا شاہد سہارنپوری کے کہ عزیزم زہی صلی اللہ سے ایک گھنٹہ اس موضوع پر بات ہوئی اور مولانا شاہد سہارنپوری کی آڈیو سارے عالم میں خوب چلی کہ مولانا عرشد مدنی کھڑے کھڑے بہت انقباس کے ساتھ چند منٹ کے لیے اس کے یعنی مولانا سعی صاحب کے پاس گئے سوال یہ ہے کہ مولانا شاہد نے جھوٹ بولا یا علماء بنگلہ دیش نے جھوٹ لکھا تعجب ہے کہ دار العلم دیوبن نے جھوٹے لوگوں پر بھروسہ بھی کر لیا نمبر پانچ چوبیس پچیس رمضان مبارک کو مفتی ابل قاسم صاحب کی آڈیو آئی جس میں ان سے کام کی بگڑتی حالت پر کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ کام مولانا انام الحسن صاحب کے زمانے میں جہاں تھا وہاں اب نہیں رہا جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ گجراتی اور علی گڑی قوم کی فکر ہے کہ مولانا سعی صاحب قصداً کام کو مولانا انام الحسن کی ترتیب سے ہٹا رہے ہیں اور اس رمضان میں مولی مصحب علی گڑ زندگی میں پہلی مرتبہ مفتی ابل قاسم صاحب کے پاس اعتقاف میں یہ پتہ نہیں کس نیت سے گئے ہوئے تھے اب اگر کوئی یہ کہے کہ دار العلم دیوبن مفتی ابل قاسم کے زمانے میں وہاں نہیں رہا جہاں مولانا قاسم نانوتی کاری طیب صاحب اور مولانا اسد مدنی کے زمانے میں تھا تو اس کے اس جملے میں کس کی جرہ ہوگی نیز یہ جملہ اجنبی آدمی سے گفتگو میں کہنا ایک فریق تعون نہیں ہے پھر اس آدمی کو یہ کہنا کہ مجھ سے اس مسئلے میں بعد اثر بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں آخر کیوں اور کیا اتنی دلچسپی کی وجہ کیا ہے داخلی اور اندرونی اختلاف کو بڑھاوا دینے کے لیے اندر کے مخلص نام کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے تمام کوششیں مولانا ابراہیم کے اردگرد کی جانے لگیں اور ان کو مرکز آنے سے بڑھوڈا کے مرکز میں حالات خراب بتا کر روکا گیا تاکہ وہ ملک کے سہمائی مشورے میں شریک نہ ہو سکیں پھر وہ کچھ دنوں بعد آئے تو ان کو دار العلم دیوبن سہارنپور بلایا گیا پچھلے بیس سال میں وہ کبھی بھی صرف ملاقات کی نسبت پر اس طرح نہیں گئے خیر جب پہنچے تو دار العلم دیوبن کے مہمان خانے میں مفتی عبر قاسم کا تخلیہ ہوا جس میں مولی مصعب علی گھرد تیسرے فرد تھے آخر کیوں عام خیال تو یہی ہے کہ مولی مصعب نے ایک مخصوص پلان کے تحت دار العلم کے مسند احتمام کو معنی ابراہیم صاحب کے مرکز نظام الدین سے الہدہ ہونے کے لئے استعمال کی یہ ترتیب بنائی اس میں اس نے دونوں بزرگوں کے مابین کتنا اور کیا کیا جھوڑ بولا ہوگا اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے مرکز نظام الدین کے وفد سے مصعب علی گھرد نے کہا کہ معنی ابراہیم صاحب چاہتے ہیں کہ مرکز کے داخلی مسائل مفتی عبر قاسم کے ذریعے حل ہوں ممکن ہے کہ وہ یہ بات مفتی عبر قاسم سے بھی کہتا ہو اور معنی ابراہیم صاحب سے کہتا ہو کہ مفتی عبر قاسم چاہتے ہیں کہ مرکز کے داخلی مسائل معنی ابراہیم صاحب کے ذریعے حل ہوں نمبر ساتھ پندرہ اگس دوہزار سولہ کو معنی ابراہیم صاحب کا خط آیا جس میں مرکز کے الہدگی کا تذکرہ تھا اس خط کے بارے میں مولی مصعب نے کہا کہ میں نے لکھا ہے تو اگرچہ یہ ایک فریق کا تعاون تھا لیکن اس تعاون میں اپنے دار العلوم کے ملازم ہونے کا بھی خیال نہیں رکھا نمبر آٹھ مصعب علیگڑ کو دار العفتہ کے بعض دیگر نو عمر مفتیان کے ذریعے سے معنی ابراہیم صاحب کی الہدگی کی تصویب کرنے کا فکر لاہق ہوا چنانچہ مولانا کے خط کے اجرا کے اگلے ہی دن سولہ اگس سن دوہزار سولہ کو ایک فتوہ جاری کیا جس میں سوال اور جواب میں کوئی مطابقت نہیں تھی سوال تھا کیا مفتی سعید صاحب تبلیغ کے خلاف ہیں اس کے جواب میں مفتی سعید صاحب کے ذریعے بیان کردہ تمام تبلیغی غلو کو نظام الدین والی مرووجہ تبلیغ لگ ڈالا جبکہ اس میں بہت سے غلو ایسے تھے جو تبلیغ ہی نہیں بلکہ شیخ الحدیث معنی زکریہ کاندھلوی مفتی محمود الحسن گنگوئی اور شیخ المشائق حضرت مولانا محمد ینوس صاحب رحمہ اللہ و اجمعین کی کتابوں میں حق اور درست بلکہ غلو سے بالاتر لکھے گئے ہیں اور اس فتوے کے آخر میں لکھا ہے کہ انہی غلو آمیز باتوں کی وجہ سے بہت سے اکابرین مرکز سے الہدہ ہو گئے ہیں اس لیے آپ تبلیغ سے جڑے رہیں اور غلو سے یعنی نظام الدین مرکز سے الہدہ ہو جائیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوال و جواب کو ایک منظم طریقے سے دارالیفتہ سے جاری کر کے سوائے مولانا ابراہیم صاحب کی الہدگی کی تصویب اور نظام الدین سے دور کرنے کی ترغیب کے علاوہ کچھ نہیں تھا نمبر نو مولانا ابراہیم کا خط ایک فریق کے مخالف اور دوسرے فریق کا تعاون تھا بلکہ مولانا جیسے یکسو مزاج کو اس خط کے ذریعے فریق بنا کر سامنے لایا گیا جبکہ مولانا بار بار اپنا مذہب ابن عمر کے مذہب گوشہ نشینی کو قرار دیا اب ان کے اس فریق نامے کو مفتی ابو القاسم صاحب نے دارالعلوم دیوبن کے دفتر احتمام سے تمام اساتذہ دارالعلوم کے پاس بھیجا آخر کیوں اور خط وصول کے دستخط بھی لئے گئے اور ظاہر ہے کہ خالی اس ذہن سنجیدہ اساتذہ دارالعلوم دیوبن اس کو کیوں کر پسند کرتے چنانچہ بہت سے اساتذہ نے بلکل پسند نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے کہ محتمیم صاحب کے اس عمل کا مقصد کیا تھا جواب واضح ہے کہ ان کے خط میں مولانا سعید صاحب پر شدید جرا تھی تو دارالعلوم کے تمام اساتذہ کو مولانا سعید صاحب کے خلاف متفق کرنے کے لئے مولانا ابراہیم کے خط سے بہتر کوئی ذریعہ ذہنی طور پر سمجھ میں نہیں آیا اور اس طرح دارالعلوم کا موقف متفقہ بنانے کا خیال تھا لیکن سنجیدہ اساتذہ نے اس کو خیال ہی قائم رکھا اور موتمیم صاحب کے اس عمل کو ناپسند کیا لیکن چونکہ سنجیدہ تھے کوئی واویلہ نہیں کیا نمبر دس پھر اسی لئے جب مولانا یاکو صاحب کے نام پر اٹھائیس اگست دوہزار سولہ کو دوسرا خط آیا تو بجائے تمام اساتذہ کے صرف نو اساتذہ کے نام ان کا خط بھیجا کیونکہ بہت سے اساتذہ نے اس عمل کو بلکل پسند نہیں کیا تھا اور دارالعلوم دیوبن کی اپنی تاریخ اور اپنے مخصوص نہج کے خلاف ہونے کی وجہ سے نمبر گیارہ مولانا ارشد بدنی صاحب کی ایک آوڈیو آئی کہ مولانا سعاد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور ان کے پاس علم نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ شورا کو مانے اور اس کو اپنی تقریر سنائے پھر تقریر کرے کیا یہ تعاون فریق نہیں ہے نمبر بارہ پھر ایک ساتھی سے مفتی عبدالقاسم صاحب کی گفتگو فون پر ریکارڈنگ ہوئی جو عام کی گئی جس نے مولانا ساتھ صاحب سے مطالق کوئی استفتر ڈالا تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا تو مفتی عبدالقاسم صاحب نے فرمایا آپ تھوڑا صبر کرے ہم دارالعلوم کی سطح سے کوئی بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں فتوے کو فتوے کی شکل سے ودل کر ایک فریق کے قائد کو مجروح کرنے کا پلان فریق مخالف کا دباؤ نہیں تو اور کیا ہے نمبر تیرہ اس کے بالمقابل شورا کے عراقین کے ایسے چرائم جو کہ اسلام اور مسلمین کے لئے نقصان دہ تھے اس کے ثبوت پیش کیے جانے پر مفتی عبدالقاسم صاحب نے کہا کہ یہ داخلی مسائمیں آپ اپنے ملک کے مفتیان کرام سے معلوم کرے کیا یہ مجروح فریق کا تعاون نہیں ہے مفتی ذرولی خان کون سے ملک کے ہیں مولانا تاریخ جمیل کون سے ملک کے ہیں مولانا علیاز گممن کون سے ملک کے ہیں اس وقت تو عالمی علمی مرکز کا ثبوت دینے کے لئے فتوہ جاری کر دیا گیا اب نمبر چودہ دار العلوم دیوبن کی شورا میں مرکز کے داخلی مسائل کے بارے میں سوچا گیا لیکن خدا کا احسان ہوا کہ بات تھم گئی کہ دار العلوم فریق نہیں بنے گا اور شورا میں یہی تیہ ہوا کہ اس وقت مرکز اور دعوت تبلیغ سے متعلق مسائل دار العلوم نہیں چھیڑے گا سوال یہ ہے کہ مولانا سعید صاحب سے متعلق مسائل کو شورا میں اٹھانا ایک ایسے موقع پر جبکہ دار العلوم دیوبن کو فریق بننے سے بچانا تھا یہ کیوں کر درست ہوتا نمبر مندرہ پھر ایک آدمی نے مفتی عبدالقاسم صاحب کو فون کر کے کہا کہ سنا ہے دار العلوم مولانا سعید صاحب سے متعلق کوئی فتوہ دینا چاہتا ہے پھر اس نے کہا کہ اس کو بھی سوچیں کہ منتخب احادث کی تعلیم نہ ہو اور مولانا سعید صاحب اکیلے فیصل نہ رہے بلکہ شورا کے تابعوں لیکن تعجب کے مفتی عبدالقاسم صاحب نے اس سے نہیں کہا کہ یہ داخلی مسائلیں بدگمانی پیدا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اصل وجہ اختلاف پر ایک عام آدمی محتمیم صاحب کو فریق بننے کی دعوت جرات سے دے رہا ہے نمبر سولہ اب جبکہ شورا نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ اس وقت مسائل نہیں اٹھائے جائیں گے لیکن پھر بھی ایک زیلی کمیٹی بنائی گئی اس نے دار العفتہ کی سطح سے مولانا سعید صاحب کے خلاف محاس قائم کرنے کو سوچا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دار العلوم کی نسبت کو استعمال کرنے کی ٹھان لی گئی تھی ان جھمیلوں کی ضرورت کیوں پڑی نمبر سترہ ایک تحریر تیار کی گئی جو مولانا سعید صاحب کے بیانات کی اختباسات پر مشتمل تھی اس تحریر کو مرتب کرنے والا فریق مخالف کا اہم آدمی ہیں یعنی مولین مصاب علی گڑ کیا فریق مخالف کے فرد سے تحریر تیار کروانا ایک فریق کا تعاود نہیں اس بچے کو تو اتنے نازک معاملات میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن حکمت کی کمی نے ملی نقصان پر پردہ ڈال دیا اور اس نے تحریر تیار کر کے مفتی اشتیاق کو دی کہ مفتی سعید سے دستخط کروا ہو اور قذاب نے کہا کہ یہ تحریر مفتی نومان ستہ پوری نے مرتب کی ہے اور اس انکار کی تصدیق بھی ہو گئی کہ دار لفتہ میں جھوٹے آدمی کو رکھنا جائز ہے نمبر اٹھارہ دار العلم دیوبن کی تحریر میں لکھا ہے کہ مولانا سعید صاحب سے خط و کتابت کے ذریعے بارہا کوشش کی گئی جبکہ اس سلسلے میں کیا کوششیں ہوئی اس کی حقیقت پر علق سے انشاءاللہ خط و کتابت کی جائے گی چونکہ اس مسئلے میں مصاب علی گڑھی زیادہ تر واسطہ رہے ہیں اس لئے اس سلسلے کی استلاحات کی کوششوں کو کوشش کہا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں یہ بات بہرحال الگ سے خط و کتابت چاہتی ہے جو انقریب کی جائے گی انشاءاللہ ایک فریق کے ایک بچے پر بھروسہ کرنا بہرحال فریق مخالف کے تعاون کے ساتھ ساتھ دار العلم کی ساخت کی تحفظ کے لئے آئندہ خطرناک ترین صورتحال ہیں نمبر انیس اگرچہ دار العلم کی تحریر تیار کی جا چکی تھی لیکن ابھی تک مولانا سعید صاحب کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی جس سے محسوس ہوا کہ تحریر جاری کرنا ہی اصل عظم اور مقصد تھا اسی لئے وضاحت نامے میں لکھا لیکن اس تحریر کے اجراء سے قبل یہ اطلاع ملی کہ مولانا سعید صاحب کی طرف سے ایک وفد گفتگو کے لئے دار العلم آنا چاہتا ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ تحریر مولانا سعید صاحب کے سامنے نہیں آئی اس وقت تک اس کی اجراء کی نیت کو مورید تعان کیوں نہیں بنایا جائے گا یہ الگ تفصیل ہے کہ مولانا سعید صاحب کے وفد کے دار العلم آنے کی اجازت دینے میں کیا ٹالمٹول کیا گیا ہلفیا کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ از خود مولانا سعید صاحب کا وفد بھیجنا اس تحریر کے اجراء میں بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی تھی کیونکہ عظم و مقصد اجراء ہی تھا رجوع پر عدم اتمنان کا ڈھنڈورہ آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لئے پیٹا گیا نمبر بیس خیر ایک وفد پہنچا لیکن تعجب بالائے تعجب کے مولانا سعید صاحب کے وفد سے ملاقات کے لئے تین حضرات سامنے آئے محتمیم صاحب مولانا شد مدنی اور مخفری کے مخالف کا ایک فراد مولوی مصحب علی گھڑ اب آپ یہ بتائے کہ ایک ناغذب ترین گویا عالمی مسئلے کو سلجھانے کے لئے مصحب علی گھڑ فریق مخالف کا کیا کام تھا اگر اکابری نے اساتذہ ہوتے تو کیا پریشانی تھی اور اگر مفتیان کرام میں سے کسی ایک کو مفتی کو رکھنا تھا تو مفتی حبیب و رحمان مفتی محمود بلند شہری میں کیا عیب تھا جب فریق مخالف سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو مولانا سعید صاحب کا وفد اور دار العلوم کے ذمہ داران کافی تھے اتقو موازیت تحم کی سراحت سے صرف نظر نے دینی فتوے کو مشکوک اور مجروع بنا دیا نمبر اکیس سب سے زیادہ تعجب بلکہ افسوس کی بات ہے کہ دار العلوم جیسے عظیم الشان ادارے کے لیٹر پیڈ پر لکھا کہ داخلی مسائل سے قطع نظر ہے پھر اسی مجلس میں حضرت اقدس مولانا عشد مدنی صاحب نے مولانا سعید صاحب کے وفد سے کہا کہ فتوہ تو آتا جاتا رہتا ہے اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مولانا سعید صاحب سے کہو کہ بس وہ پاکستان میں بنی شورا مان لے اس کی کیا تعویل کریں اور فرمایا کہ ہمارے اوپر مولانا سعید صاحب کے نظریات سے متعلق دباؤ تو پہلے ہی سے بہت بنایا جا رہا تھا لیکن جب سے داخلی اختلاف چھڑا ہے ہمارے اوپر دباؤ بڑ گیا ہے نمبر بائیس پہلے یہ کوشش کی گئی کہ دار العلوم دیوبن شورائی سطح سے کوئی متفق موقف مولانا سعید صاحب کو مجروع کرنے کے لئے ظاہر کرے لیکن جب یہ ممکن نہ ہوا تو دار العلوم کی نسبت تدریس کا اتفاق کرنے کی کوشش کی گئی جب بعض اساتذہ اکرام راضی نہ ہوئے تو بیچ کی شکل نکالی گئی کہ راضی شدہ یا راضی کردہ چند اکابلین اساتذہ کے دستخط لیے جائیں اور تمام مفتیان اکرام کا اتفاق کرایا جائے چنانچہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ چند مفتیان اکرام دستخط کے لئے تیار نہ تھے تو محتمیم صاحب نے ان کو مدلس میں ڈانٹا یہ ہے متفقہ موقف کی حقیقت کہ محدود چند دستخط لینے بھی بھی محتمیم صاحب کو اپنا اثر و رسخ استعمال کرنا پڑ رہا ہے گویا متفقہ علا بصیرت نہیں تھا بلکہ متفقہ علا ڈانٹ ڈپٹ تھا آخر مولانا سعید صاحب کی جرح کو امت مسلمہ کے سامنے ظاہر کرنے کے لئے اس قدر تک وہ دو کیوں کرنی پڑ رہی ہے کوئی بھی چیز کسی سے بھی منصوب اگر خلاف دین اور شریعت ہے تو اس کے لئے گولمال طریقی کی کیا ضرورت نمبر 23 دار العلوم کی تحریر میں لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے محتمد علماء نے دار العلوم کے موقف کی وضاحت چاہی ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے محتمد علماء نے وہاں کے مرکز میں پاکستان کی شورا قبول کرنے اور مولانا سعید صاحب کو بنگلہ دیش نہ آنے پر بھی دخل دیا تھا جو خط کی شکل میں امت مسلمہ کے پاس محفوظ ہے جس سے صاف پتا چلتا ہے کہ وہاں کے وہ علماء داخلی مسائل میں دھمکی بھرے انداز سے دخیل ہیں اور فریق ہیں کیا دار العلوم دیوبن کے اس لیٹر پیٹ پر جس میں داخلی مسائل سے قطع نظر کا اعلان درج ہے اس میں بنگلہ دیش کے فریق مخالف داخلی مسائل میں دخیل علماء کا حوالہ دینا دار العلوم کو فریق بنانے کے لئے کافی نہیں ہے لیکن مضمون نگار کی دیوان کی نمبر چوبیس پہلے بنگلہ دیش کے علماء نے وہاں کی شورا کے اوپر ایک خط کے ذریعے دباؤ ڈالا کہ مولانا سعید صاحب سے شورا کو تسلیم کرائیں اور اس خط میں لکھا دار العلوم دیوبن کے ذمہ داران نے حالات کی درستگی میں خوب کوشش کی اس کے بعد اٹھارہ نویمبر سن دوہزار سولہ کو ایک خط مفتی ابل قاسم کے نام لکھا جس میں فتوہ موقف ظاہر کرنے کا گویا حکم کیا گیا اب ایک ایسی جماعت جس کا پہلا حرف بحرف فریق مخالف کے تعاون کی دلیل تھا اس کے دوسرے خط کو کیسے تعصف سے پاک سمجھ کر دین کا تعاون سمجھا جائے اگر بنیاد صرف علم اور فتوہ اور اظہار حق ہی تھا تو داخلی مسائل میں دھمکی برے انداز کی کیا ضرورت تھی اب سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبن کے محتمیم صاحب نے بنگلہ دیش کے علماء کے حکم پر فتوہ تو جاری کر دیا لیکن ان کو ایک چھوٹا سا پرچہ کیوں نہیں لکھا کہ اگر آپ واقعیتاً سچے دیوبندی ہیں تو ہمارا مسلک داخلی مسائل سے کتے نظر ہے اس کی پابندی کریں اگر ایسا ہو جاتا تو شاید وہ حرکتیں نہ ہوتی جو بنگلہ دیش کے اجتماع کے موقع پر کی گئی مولانا سعید صاحب تو مزید شان و شوقت کے ساتھ اجتماع کر کے الحمدللہ آگئے نامراد اور بے مراد کون ہوا اسلامی اخلاق ہار گئے نمبر پچیس خیر متنازع فتوے کی کاپی مولانا سعید صاحب کے وفت کے ہمرا بادل نوخاستہ ان تک پہنچا دی گئی جس پر مختلف تاریخیں پڑی ہوئی تھی اگلے ہی روز مولانا نے علماء دیوبن کے مکمل احترام کے ساتھ قابل رجوع امور سے رجوع کیا اور قابل مراجعت امور کے مراجع ارسال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اپنے ایک امین کے ہمراہ دار العلوم کے محتمیم صاحب کے خدمت میں بھیج دیا اس کی تفصیل درج کرنے سے ہم کو ہجاب ہے محتمیم صاحب جانتے ہیں وہ تحریر بقول مولانا مصبت کے محتمیم صاحب نے اس کے حوالے کر دی آخر کیوں جبکہ قاری عثمان صاحب کی موبائل آڈیو موجود ہے کہ مولانا صاحب کا رجوع نامہ آنے کی اطلاع محتمیم صاحب صدر مدرس کو ہو گئی یہ کافی ہے آخر کیوں اغلب یہ ہے کہ دار العلم دیوبن کے بڑی عمر کے بزرگوں کو یہ کہا گیا ہو کہ مولانا صاحب نے اب تک رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ مفتی حبوب الرحمن صاحب نے تو صاف کہا کہ جتنے رجوع نامے ہیں سب فرضی ہیں مولانا صاحب نے رجوع نہیں کیا ان کی آڈیو موجود ہے ممکن ہے اس بڑی عمر کے بزرگ سے یہی کہا گیا ہو تاکہ ان سے فتوہ عام کرنے کی اجازت لی جا سکے یہ شک مختلف قرائن سے پیدا ہوا تھا لیکن ضروری وضاحت کے عنوان سے جو لیٹر پیڈ پر ایک مضمون عام کیا گیا اس پر ان سب کے دستخط نہیں تھے جنہوں نے فتوے پر دستخط کیے تھے اور صرف مفتی عبدالقاسی مفتی سعید اور مولانشد مدنی کے دستخط تھے سوال یہ ہے کہ ان سب کے کیوں نہیں تھے جن کے فتوے کی کاپی پر تھے کیونکہ ضروری وضاحت کا عنوان گویا فتوہ کے عام کرنے کی وجہ ہے اور فتوہ متفقہ ہے تو وجہ بھی تو اس کے عام کرنے کی متفقہ ہوتی یا پھر صرف محتمیم پر دستخط ہو جاتے یا پھر صرف ایک دار الافتا کے آدمی کے دستخط ہو جاتے ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانشد مدنی دار العلم کے بس ایک استاد ہے تو استاد تو کاری عثمان بھی ہے مولان نعمت اللہ بھی ہے بہرحال دینی معاملے کو مشکوک بنانے کی کوشش کے لیے معاملے کو مشکوک بنانے کے لیے کافی ہے اس لیے مشکوک بلکہ متہیم ہو بھی گیا نمبر چھبیس مولان ساتھ صاحب کے تیس نومبر کو بھیجے گئے پہلے رجوع پر عدم اتمنان ظاہر کیا اور فوراں فتوہ عام کر دیا گیا اور ایک بڑی جمعیت کے نزدیک دار العلم دیوبن کے بعض ذمہ داران کا وقار اور اعتبار پانچ دسمبر کو شہید ہو گیا اور تبلیغی داخلی اختلاف اور انتشار میں موقع کے اجراء کے نام پر دار العلم دیوبن کو دخیل ظاہر کر دیا اس کے بعد سے جو احوال گروپ بازی کی شکل میں پیدا ہوئے سچے مفکرین کے لیے دلسوز ہیں سوال یہ ہوا کہ اب مسئلہ کا حل کیا ہے تو فوراں وہ عبارت جس کی وجہ سے عدم اتمنان ظاہر کیا گیا تھا خضف کر کے دوبارہ رجوع نامہ گیارہ دسمبر کو بھیجا گیا چنانچہ اس پر اتمنان ظاہر کر کے ایک مختصر تحریر دی گئی جس میں معاملہ ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن تجسس میں بیٹھے رہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو بنیاد پر بنا کر فتوہ واپسی پر روک لگائی جائے چنانچہ جاسوس نے خبر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیرہ دسمبر کو پھر بیان کیا بس جیسے کہ مقصد پورا ہو اور فتوہ واپسی کی تحریر نظام الدین کے راستے سے واپس منگوا لی گئی کیا فتوہ دینے کا یہی طریقہ ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ اپنے موقف کی پہلی تحریر میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق جس بات کو بنیاد بنا کر فتوہ دیا تھا اور تیرہ دسمبر کو بات کہی بھی نہیں گئی نمبر ستائیس پھر مولا ساتھ صاحب نے دستخط کنندگان کے وقار کے تحفظ کی وجہ سے ایک اور رجوع نامہ بھیجا جس میں اپنے بڑکپن کا ثبوت دیا اور ہر ہر لفظ سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دار العلوم کے دیوون کے عمر رسیدہ علاقین کی بات ہی ثواب اور درست تھے اور کسی بات کا مفہوم بتا کر کسی کے حوالے کو مرجوح قرار دے کر اور کسی بات میں اپنی علمی اور تعبیری کمزوری کا اعتراف کر کے امت مسلمہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ علم اور علماء پر اعتماد ہی اصل ہے چنانچہ تیسرے رجوع نامے کے بعد اس عالمی تحریک سے وابستگان خصوصا اور امت مسلمہ کے عموم یہ امید کر رہی تھی کہ ابدال العلم دیوبن کے محتمیم صاحب کوئی ایسی تحریر دیں گے جو کہ گروپ بازی کرنے والے افراد کے لئے حصلہ شکن ہوگی اور ایک قابل اعتمنان تحریر تیار بھی کر لی گئی اور ایک تمبی آخر میں درج کی اور مختلف آڈیو میں فتوہ واپسی لینے کا وعدہ خاص اور عام کے موبائل میں بطر آڈیو محفوظ ہوا لیکن ایک صاحب کو معاملہ صاف ہو جانا ناوگوار گزرا اور تحریر بدل ڈالی گئی جس میں جس کی ضرورت میں یہ لکھا گیا کہ دار العلم کا موقف اپنی جگہ برقرار ہے فتوہ واپس نہیں لیا جا رہا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنے سے بلا توجی اور تعویل کے رجوع کرنے کا کہا گیا علماء بلکہ علماء دیوبند کے اعتماد اور امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے اور آپسی تنازع المسائل کو ختم کرنے کے حریص اور متمنی مولانا محمد سعید صاحب نے فوراں بلا توجی اور تعویل کر کے رجوع کر لیا لیکن بلا وجہ توجی تعویل کے فتوہ واپس لینے سے کیا چیز مانے ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے محتمی صاحب نے کہا کہ ہم نے محساس صاحب سے رجوع کا اعلان کرنے کو کہا تھا انہوں نے بند لفافے میں دار العلم دیوبند بھید دیا سوال یہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے رجوع نامے کے بارے میں تو اعلان کی قید نہیں لگائی تھی چوہتے میں کیا خاص بات تھی اور اگر اعلان بھی کر دیا تب بھی کوئی کھیڑا نکال دیا جائے گا کہ اس مجمع میں کیوں کیا اس مجمع میں کیوں نہیں کیا وغیرہ وغیرہ نمبر اٹھائیس مولانا حبیب الرحمن عازمی کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے اس لئے رجوع کر رہا ہوں کیونکہ وہ اقوال مرجوع ہیں اور یہ یاد رہے کہ مولانا حبیب الرحمن عازمی کے جس رسالے کا دار علم کے تیسری تحریر میں حوالہ دیا گیا تھا اس میں مولانا حبیب الرحمن نے یہی لکھا تھا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب کی رسالے میں تحریف کر دی گئی اور لکھا مولانا حبیب الرحمن صاحب کی بیان کردہ روایات بلکل غلط ہے پھر یہی جملہ دار علم کی تیسری تحریر میں لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ سعاد صاحب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے بلا توجیہ و تعویل رجوع کریں مولانا حبیب الرحمن عازمی چونکہ دار علم کے استاد اس لئے وہ تو چھکے سے اپنی تحریر بدل دے اور مولانا سعاد صاحب رجوع کا اعلان کرے خیر مولی سعاد صاحب نے ایک بار پھر امت مسلمہ کے ازہان کو غیر متعلقہ چیزوں میں الجھانے سے بچانے اور دار علم کے ذمہ دار کے اعتماد کو برکارہ رکھنے کے لئے بہت حسات قلبی اور فراخ دلی کے ساتھ ایک خط مختصر سا لکھ کر مفتی ابل قاسم صاحب کی خدمت میں دو فروری کو بھید دیا اور تیز رفتہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے خربوں لوگوں میں عام اعلان ہو گیا اور عام طور سے عام طرح افراد بھی یہ سمجھ گئے کہ مولانا رجوع کر لیا ہے اور اعلان بھی کر دیا گویا یہ چوہتہ رجوع نامہ تھا لیکن محتمیم صاحب نے اس چوتھے رجوع نامے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اس کی کوئی ظاہری وجہ تو سمجھ میں نہیں آئی البتہ ایک عام سے عام فرد بھی یہ سمجھ گیا کہ چوتھا رجوع نامہ بلا توجیہ و تعویل کے ہے تو فتوہ واپسی کی تحریر بھی بلا توجیہ و تعویل کے دینی پڑے گی اور امت یہ نہ سمجھ سکے کہ دار علم کے محتمیم اور ذمہ داران مولانا صاحب سے معاملہ ختم ہو گیا ہے اور مفتی ابو القاسم نے کہا کہ وہ ہمارے پاس رجوع نامہ بھیجنے کے بجائے اپنے بیانات میں اعلان کرتے پھرے سوال یہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے رجوع نامے کے بارے میں بھی یہی کیوں نہیں کہا لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور خیر اہل دل مخلصین و مفکرین اور عوام مولانا صاحب کے طرز عمل مفتی ابو القاسم اور بعض ذمہ داران دار العلم دیوبن کے طرز عمل سے خوب سمجھ چکے ہیں کہ دینی چیزوں اور ان صلاحات میں نامناسب طریقہ کس نے اختیار کیا نمبر انتیس مولانا زید ندوی نے ایک فرضی اور خود ساختہ رجوع نامہ بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالا جس میں مرکز کے داخلی مسائل پر بھی تفصیلی بات لکھی جو کہ دار العلم کے موقف کے منافی تھی پھر بھی مفتی ابو القاسم صاحب کی آڈیو آئی کہ اس پر مولانا صاحب دستخط کر دیں تو فتوہ واپس لے لیں گے مولانا شد مدنی نے بھی یہی کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کے جو دار العلم دیوبن کے اردو زبان میں لکھے گئے موقف کو نہیں سمجھ سکے کہ داخلی مسائل سے قطع نظر ہے اس کے رجوع نامے پر اعتماد کرنا کیوں کر درست ہوگا جبکہ مصاب علی گر نے نظام الدین کے وفض سے کہا کہ مولانا صاحب سے کہیے مختصر تحریر اور رفاظ میں رجوع کرے نمبر تیس دار العلم نے اپنی تحریر سے اور ذمہ داران نے مختلف آڈیو مجالس میں یہ بات خوب ظاہر کی کہ فریق کے مخالفت اور دوسرے کے تعاون کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس تحریر کے ذریعے محساس صاحب کو مجروح کرنے کی غرض نہیں رکھتے تھے رکھتے ہیں بلکہ چند باتیں قابل اشکال ہے اور وہ ختم ہو یہ ہمارا مقصد ہے اس بنیاد پر فتوہ واپسی کا وعدہ بھی مفتیب القاسم کے آڈیو میں عام کیا گیا گیا گویا دار العلم کے لیٹر پیٹ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ مولانا صاحب صاحب سراپا گمراہ نہیں ہے بلکہ ان کی چند باتیں قابل رشک ہیں قابل اشکال ہے لیکن بات اس وقت زیادہ بگڑ گئی جب 26 جنوری 2017 کو کچھ طلبہ دار العلم دیوبن نے محساس صاحب کے بیان میں شرکت کر لی اور اس پر واملہ مچایا گیا کہ یہاں تک کہ مفتیب القاسم صاحب کے محتمید اور قریبی رویال دار العلم دیوبن کے استاد مفتی مضمل بدائیونی نے ہدایہ کے گھنٹے میں ایک طالب علم کو بیس منٹ تک ڈانٹا اور اپنا کیمرہ والا موبائل جیب سے نکال کر وارس اپ میسیج بنایا کیا ہدایہی کا حصہ ہے کیا وارس اپ میسیج پڑھانے کی تنخل لیتے ہیں کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیان کو سن لینا بھی دار العلم کے فتوے کی روشنی میں ناجائز ہے کیا دار دار العلم کے موقف کو نہ سمجھ پانے والے اس بے لگام استاد سے باز پرس نہ کرنا ان کے حوصلے کو بڑھانا نہیں ہے اکتیس اسی طرح سنبھل کے اجتماع میں جن فضلہ اور اساتدہ دار دار العلم نے شرکت کی ان کے خلاف بھی خوب آگ لگائی گئی گویا شرکت کو ہی ظلم اور جرم قرار دیا گیا کیا دار العلم کے موقف کا اس سے کوئی تعلق ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ یہ بات ثابت ہوئی کہ موقف کا مقصد یہ تھا کہ مولانا صاحب کی چند باتوں کو مجروح کر کے ان کے بیانات ان کی امارت ان کی ذات اور ان سے منصوب اجتماعات کو ایسا مجروح بنانا کہ تبلیغی دنیا میں وہ مطروح ہو جائیں اور فریق مخالف مقبول ہو جائے لیکن ظاہر ہے کہ کھلم کھلا یہ بات موقف کی تحریر میں نہیں لکھی جا سکتی تھی اسی لئے موقف کی تحریر میں تو چند باتوں کو مہرہ بنایا گیا پھر اس کی بنیاد پر وہ سب کیا جانے لگا جو اوپر مذکور ہیں بتیس دار العلم کے ایک استاد آوڈیو میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا سعید متکبر زدی آدمی ہے کیا ایک عام آدمی سے دار دار العلم کے استاد حدیث کا یہ بات کرنا ازروع شرع جائز ہے عام آدمی کہے تو غیبت کے جرم کا فتوہ دار العلم دیوبن سے آئے اور دار العلم دیوبن کے استاد نمبر تیس دار العلم دیوبن کے ایک فتوہ میں فتوہ نویس نے دینی کتابوں کے تذکرے میں منتخب احادیث کا بھی تذکرہ کر دیا تو مفتی زین الاسلام نے اس کو کاٹ کر پھر الجواب صحیح کے دستخط کیے تو کیا منتخب احادیث نعوذ باللہ دینی کتابوں میں نہیں ہے یا صرف مولانا سعید صاحب کی مخالفت نے احادیث کی بے حرمتی پر اُبھارا کیا دار العلم دیوبن کے دار الافتا کو پاکستان گجرات اور علیگرد کی سوچ میں استعمال کرنا یہ دار العلم دیوبن کے دار الافتا کو فریق بنانے کے لئے کافی نہیں ہے کیا منتخب احادیث کاٹ کر گجرات علیگرد بینگلوز سوچ کی تائید کرنا دار العلم کے دار الافتا کو داخلی اور انتظامی مسائل میں دخل نہیں بنائے گا کیا کوئی ہے جو مفتی زین الاسلام سے پوچھنے والا کہ منتخب احادیث ان کے سینے میں کیوں چھپ رہی ہے کیا اس سے پوری دنیا کے وہ لوگ جو منتخب احادیث کو نظام الدین کے تابع ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہیں وہ دار الافتا سے احتمال کو کمزور نہیں کر لیں گے نمبر چونتیس اگر کسی کا بھی فریق دار علم نہیں بننا چاہتا ہے تو فضائل عامل کا بھی تذکرہ نہ کرتا جبکہ ایک دوسرے فتوے میں صراحتاً فضائل عامل کا تذکرہ ہے بلکہ بے شمار فتاوہ فضائل عامل کی وقالت کر رہے ہیں جو بہت مستحسن عمل ہے لیکن شورا کے نام پر فتنے پرواز طبقہ منتخب احادیث کی بے حرومتی کرتا ہے اور مصاب علی گھرد نے دار العلوم کے دار الافتا کو اس سلسلے میں استعمال کیا دونوں فتوے کی کافی موجود ہے مصاب علی گھرد نے دار العلوم دیوبن کے دار الافتا سے منصوب فتوے میں یہ حرکت صرف اس تاثر دینے کے لیے کی کہ یہ ظاہر ہو کہ دار العلوم دیوبن کا دار الافتا موجودہ اختلاف میں مونان صاحب کی چیزوں سے بلکل متفق نہیں ہے خواہ وہ احادیث ہی کیوں نہ ہو مفتی زین الاسلام کی اس حرکت کو مصاب علی گھرد کی گلتی کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات مصاب اور مفتی زین الاسلام خوب اچھی طرح جانتے ہیں نمبر پینتیس اسی طرح مونان صاحب سے متعلق ایک فتوے میں دار الافتا کے مفتی نے تھوڑی چھانبین کی بات کر دی اور سوال میں موجود جزیات کی تنقیح کر دی تو اس مفتی کو سنا ہے کہ مہتمیم صاحب نے تنقیح کرنے پر سخت سست کہا مفتی زین الاسلام کے مذکورہ بالا فتوے اور جیسے بہت سے فتاوہ ہم نے دیکھے لیکن ان سے کوئی باز پورس نہیں کی گئی جبکہ مولان صاحب سے متعلق مصبت پتوہ جاری کرنے پر باقاعدہ باز پورس کی گئی کیا اس سے فریق بننا ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتا نمبر چھتیس اسی طرح ایک استفتہ میں معلوم کیا گیا کہ کیا مسجد میں امامت کرانے کے لئے سال لگانا شرط ہے جس کے جواب میں یہ بھی کافی تھا نہیں لیکن جواب میں یہ لکھا گیا کہ مرکز نظام الدین میں جو غزرق امامت کراتے ہیں ان کا سال تو دور کی بعد چار ماہ بلکہ چھلہ بلکہ ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مولانا صاحب امامت کراتے ہیں آخر دارالفتہ سے یہ کیا تاثر کرنا چاہتے ہیں مثال ہی دینی تھی تو ہر مین کے عیمہ کی مثال دیتے لیکن حدف تعان مولانا صاحب ہے آخر سنجیدہ اہل علم وعقل ان حرکتوں کی کیا تعبیر کریں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا انام الحسن صاحب نے ان کو اپنے دس موتمد افراد میں شامل کیا کیا مولانا انام صاحب یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ایک دن بھی نہیں لگا ہے مفتی سعید صاحب کا بھی ایک دن تبلیغ میں نہیں لگا پھر بھی ان کی آڈیو موجود ہے کہ میں تبلیغی ہوں ویسے یہ موضوع تھوڑا توالت چاہتا ہے لیکن موقع پر اس حقیقت کو واضح کریں گے انشاءاللہ نمبر سینتیس ہر سال معمولا نظام الدین کی جماعت دار العلم دیوبن آخر سال میں جاتی ہے جس کا ایک خط دار العلم سے تلبا نظام الدین لاتے ہیں لیکن مصاب علی گھر نے تلبا سے کہا کہ اگر کوئی بھی فرد خط لینے محتمیم کے پاس گیا تو اس کا اخراج ہو جائے گا اور بطور مثال کے مفتی صد اللہ سلطان پوری کا حوالہ دیتے کہ صرف نظام الدین کی حمایت میں بغیر وجہ بتائے نکال دیا گیا اور چونکہ دار العلم کا یہ مفتی غلط بیانی اور بے دھڑک چھوڑ بولنے میں ادنا تعامل نہیں رکھتا کوئی پوچھتا ہے تو فوراں طلاق وغیرہ کی قسم کھانے کو تیار ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ دار العلم کی تحریر میں صرف چند باتوں پر اشکال لکھا گیا تھا آخر نظام الدین سے معمولا جماعت کے آنے کے متمنی تلبا کو اخراج کی دھمکی کی کیا وجہ ہے کیا محتمیم صاحب پر اس کی تحقیق ضروری نہیں آخر یہ ایک فرد بے لگام کس بنیاد پر ہوا نمبر 38 جبکہ فریق مخالف کے عراقین مولی عبداللہ علی گڑی مولی شبیر شیس بہاری دار العلم آ کر مولانا احمد لارڈ صاحب کے بلانے کی ترغیب طلبہ دار العلم کو دے رہے تھے اور مصب علی گڑ کے گھر پر طلبہ کا یہ ذہن بنایا جا رہا تھا کہ مولانا احمد لارڈ صاحب کو لانے کا اتفاق ہو جائے تو محتمیم صاحب سے بات کی جائے آخر یہ جرات کیوں پیدا ہوئی آخر کیوں نمبر 49 دار العلم کے ذمہ داران نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس سال دار العلم کے طلبہ کی جماعت نظام الدین نہیں جائے گی سوال یہ تھا کہ ان کے رخ کیا ہوں گے اور کہاں سے ملیں گے لیکن مصعب نے مولی عبداللہ علی گڑھ سے مل کر رخ تیہ کیے جو کہ فریق مخالف شورا کے وکیل تھے اس کی کیا تعویل کریں اور یہاں تک معلوم ہوا کہ مولانا عبدالخالق مدرسی نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ جو بھی تبلیغی سرگرمیاں دار العلم کے اندر ہوگی وہ مولی مصعب علی گڑھ کے مشورے کے ماتحت ہوگی یعنی دار العقامہ کے منتظمین کے نام کی آر میں کام شورا کے وکیل کے سبرت کیا گیا اسی لئے تمام جماعتوں کے ذمہ دار ان کو بنایا گیا جو مصعب علی گڑھ کے ہمنوا تھے خواہ تملیک کی ادنا فہم بھی نہ رکھتے ہوں اور کارکنان کے درمیان متعارف نہ ہو جبکہ وہ لوگ جو مصعب علی گڑھ کی نظر میں نظام الدین کی حمایت کرتے تھے خواہ کام کی سمجھ بھی رکھتے ہوں اور متعارف بھی ہوں پھر بھی نہ ان کو مشوروں میں فیصل بنایا گیا اور نہ ہی ان کو جماعتوں کا ذمہ دار بنایا گیا آخر کیوں نمبر چالیس نیز مصعب علی گڑھ اور مولانا عمران اللہ مولانا مزمی البدایون مولانا توہید اور مفتی افزل کیموری وغیرہ دیگر مدارس کے طلبہ کو بھی نظام الدین جانے سے روکنے کی انتھک کوشش کر رہے تھے کیا دار العلم کے محتمیم صاحب نے ان سے باز پرس کی جبکہ اس کی اطلاع محتمیم صاحب کو بروقت تفصیل سے دے بھی گئی تھی اور یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے دار العلم دیوبن پر جانب داری کا الزام ایسا ثابت ہو جائے گا کہ اگر مصعب علی گڑی یا کوئی اور گرم طوی پر بیٹھ کر بھی اس کا انکار کرے گا تو غلط بیانی سے کام لینے والا شمار ہوگا لیکن درخواست پر کوئی توجہ نہیں کی گئی اور آزاد لوگ آزاد تر ہو کر دار العلم دیوبن کے غیر جانب دارانہ موقف کو غیر جانب دارانہ موقف کو جانب دار دار العلم دیوبن کے غیر جانب دارانہ موقف کو جانب دار بنانے پر تل گئے اور سارے عالم میں یہ بات پہنچا دی کہ دار العلم نظام مرکز کا مخالف اور پاکستان کی شورا کا حمایتی ہے نمبر اک تالیس دار العلم دیوبن کے ذمہ داروں پر جانب دار ہونے کا الزام بینگلور اور گجرات کی حد سے زیادہ متعلق ہونے کی وجہ سے لگا اور سب اس بات کا انکار کرتے ہیں لیکن کہنے والے کہتے رہے کہ بھائی فاروق بینگلور نے دار العلم دیوبن کے ذمہ داران کو مصاب علی گھڑی کے ذریعے سے اپنا بنا لیا ہے اور اس بات کو شہ اس وقت مل گئی جبکہ بھائی فاروق بینگلور کے ذریعے سیلم جوڑ میں نظام الدین کی مخالفت کی نشے میں قرآن شریف کی آیت کو قصدا تبدیل کر کے پڑھنا ظاہر ہوا اور انہوں نے پڑھا قلحازی سبیلی اب اس سلسلے میں بڑے بڑے دینی اداروں سے فتوہ طلب کیا گیا چنانچہ ندوت العلماء نے توبہ اور استغفار اور آئندہ ایسی حرکت سے بچنے کی بات کہی جب یہی مسئلہ دارالالعلم دیوبن سے معلوم کیا گیا تو ازروع آدھا بھی افتا جیسا سوال ویسا جواب دیا جا سکتا تھا جو ندوت العلماء نے کیا لیکن چونکہ مسئلہ فاروق بھائی بینگلور سے متعلق تھا اور ان کے ہم نوہ مصب علی گھڑی اور دارالالعلم دیوبن کے دارالالفتہ میں موجود ہے اس لیے دو ڈھائی مہینے کے بعد ہتر امکان اس کی کوشش کرتے ہوئے کہ مستفتی جواب طلب نہ کرے ایک فتوہ جاری کیا جس سے باقاعدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مفتی نے اس باب میں جو سختی ہے اس سے صرف نظر کر کے بھائی فاروق کو بچانے کی پوری کوشش کی آخر میں احتراز کی بھی دعوت نہیں جبکہ حضرت گنگوئی کا فتوہ موجود ہے کہ اگر قرآن شریف کے الفاظ سمجھ کر بدلتا ہے تو کافر ہے اور بغیر سمجھے بدلتا ہے تو فاسق ہے پھر بھی دارالعلم دیوبن کا اس مسئلے میں تخفیف اور تعویل کا ذہن رکھنا ہم جانتے ہیں کہ بھائی فاروق بینگلور کی وجہ سے ہے دارالعلم دیوبن ان مسائل میں سے کسی سے سودا نہیں کرتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے یا یہ کہیے کہ مولانا سعید کے خلاف فتوے کے منفی اثرات نے بہت زیادہ محتاد بنا دیا ہے نمبر بیان لیس اسی طرح مولانا سعید صاحب کے ایک جملے کے نقل کرنے پر ایک صاحب نے فتوہ لیا جبکہ ایک تو وہ جملہ مولانا علیہ صاحب کا تھا اور استفتہ میں درج کیا گیا جملہ نہ ہی مولانا سعید صاحب نے نقل کیا اور نہ ہی مولانا علیہ صاحب نے اس طرح کہا جیسا کہ استفتہ میں درج تھا لیکن بھائی فاروق بینگلور کے قرآن کے الفاظ کو بدل ڈالنے کے استفتہ کے جواب میں دو ڈھائی مہینے لگائے اور مولانا سعید صاحب کے جملے کے صرف نقل کر دینے میں فوراں فتوہ دیا گیا کیا یہ دارالفتہ کو جانبداری میں استعمال کرنا نہیں ہے جبکہ محتمیم صاحب کو اس پورے معاملے کی پوری تحقیق ہیں اس کے باوجود اس سلسلے میں کوئی رہبری نہیں کی اور مفتی نے اس جملے کے نقل کرنے والے کو ایمان سے خارج بدلہ دیا اور اس فتوے پر مفتی حبوب الرحمن صاحب کے دستخط ظاہر کیے گئے جبکہ ان سے معلوم کیا تو انہوں نے اس فتوے سے بالکل لاعلمی ظاہر کر دی فیلاللہ المشتقہ نمبر تین تالیس مولانا عبداللہ معروفی نے جبکہ ادارالعلوم کے استاد رمضان مبارک میں آمبور کے علاقے میں بیان کیا جس میں نظام الدین کی کھل کر مخالفت اور مخالفین کی کھل کر بزرگی بیان کرتے رہے جس سے کہ وہاں پر تقسیم شدہ دونوں طبقات کے درمیان خوب جم کر لڑائی ہوئی مار پٹائی ہوئی دھانہ پولیس ہوئی غیروں میں اسلام مسلمان اور داری ٹوپی والوں کی شبی خراب ہوئی لیکن مولانا عبداللہ معروفی سے کون پوچھے کہ آپ نے باوجود دارالعلوم کے استاد ہونے کے دارالعلوم کے موقف کی دھچیاں کیوں اڑائیں نمبر چون والیس اسی طرح دارالعلوم کے طلبہ کی جماعتوں کی نکلنے کے وقت مفتی افزل کیموری نے مولانا سعید کے نظریات کو کفریات تک کہہ ڈالا اور طلبہ کو اس کے خلاف جہاد کے لیے بھڑکانے والی تقریر بھی کر ڈالی ہمارے ملک میں جہاد وغیرہ کی بات کرنا کتنا خطرناک ہیں دارالعلوم کے حضرات اس پہلو کو زیادہ سمجھتے ہیں لیکن مفتی افزل سے بجاہ اس کے باز پرس ہوتی اس جانبداری پر بظاہر نظامت تعلیمات کی ذمہ داری کا ایوارڈ دیا گیا نمبر پہنٹالیس اسی طرح دارالعلوم دیوبن کے ایک فائق ترین طالب علم مفتی نعمان کو ممنوع داخلہ قرار دیا گیا اگرچہ اس کی پیشنگوئی ان لوگوں سے پہلی کی جا چکی تھی جو شورا کے ذہن سے دارالعلوم میں چل رہے ہیں لیکن جب مفتی صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے نمبرات کم تھے سوال یہ ہے کہ کیا کسی بد سے بدتر انتظام والے ادارے میں بھی نمبرات کم ہونے کی وجہ سے کسی کو ممنوع داخلہ قرار دیا جاتا ہے جبکہ مفتی سعید صاحب نے خود یہ بات کہی کہ تمہارا قصور نظام الدین کی حمایت ہے اور تمہارے مدرسے والے شورا کے ساتھ ہے آخر یہ عمل بھی جانبدار اور ایک فریق سے متاثر ظاہر اور ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں تتمہ ان مذکورہ بالا حقائق کے سامنے آنے سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو گئی کہ دارالعلوم دیوبن کا دفتر احتمام دارالعفتہ بلکہ بعض مدرسین دعوت اور تبلیغ کے موجودہ انتشار میں عام لوگوں سے کہیں زیادہ متاثر ہو کر جانے انجانے دخیل ہو گئے تھے لہٰذا اب یہ کہنا کہ طلبہ دارالعلوم کو انتشار سے بچانے کے لئے کام پر پابندی لگائی ہے نا قابل قبول حیرت انگیز اعلان ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اولا نظام الدین سے وابستگی پر پابندی لگائی گئی لیکن جب قلوب تیار نہ ہوئے اور اسی پابندی کے وجہ منفعت کے نقصان ظاہر ہوا اور فریق بننے کی بات گھر گھر میں ہونے لگی اما عوام اور خواس بڑے اور چھوٹے نئے اور پرانے سب یہ سمجھ گئے کہ دارالعلوم دیوبن نے جانبدار بن کر دارالعلوم دیوبن کی ساخ کو متاثر کیا ہے تو اب بجاہ اس کے کہ خاموشی اور سکوت کو تردی جی جاتی کام پر پابندی لگانے کا عجیب و غریب اقدام کیا گیا کیونکہ جو وجہ بتائی گئی وہ وہمی اور خیالی ہے جس کا بظاہر امکان ہی دارالعلوم دیوبن کی چار دیواری میں مفقود ہیں کیونکہ اب تک طلبہ دارالعلوم دیوبن میں اسے وہ طلبہ جو کام سے وابستہ تھے اور نظام الدین کی ذہنیت رکھتے تھے انہوں نے کسی بھی موقع پر مار پٹائی تو دور کی بات بحث اور تقرار کا بھی ایسا موقع نہیں پیدا کیا جس سے اس وجہ کو تقویت ملتی جبکہ نظام الدین سے وابستہ طلبہ کے اوپر ہر طرح سے قوائد اور قوانین کے نام پر تشدد کیا گیا لیکن انہوں نے انتظامیہ ساتیزہ اوپر کی جماعت کے طلبہ حتی کہ مصب علی گھڑی جیسے آدمی کے ساتھ بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے دارالعلوم دیوبن کے ذمہ داران کے ذریعے بتائی گئی پابندی کی وجہ کو تقویت مل سکے خیر قدر اللہ ماشا ہو سکتا ہے جو لوگ جس کو شر سمجھے وہ اللہ کی نظر میں خیر ہو اب یہ دیکھنا ہے کہ دارالعلوم دیوبن کے ملازمین اور طلبہ جو شورائی ذہنیت کو نافذ کر رہے ہیں وہ اس اعلان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور محتمیم صاحب اس کو کتنا نافذ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور بڑوں کی عوام کی اور خواص کی بشری غلطیوں کے شر سے حفاظت فرما کر امت کے حق میں دین اور دعوت کے راستے کی خیر نصیب فرمائے کیوں زیاکار بنو سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں میں ہوئے غم دوش رہوں نالے بلبل کی سنو اور حمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جرعت آموز میں میری تابع سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے حکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے کہ اگر لپے تو معذور ہیں ہم اے خدا شکو ارباب وفا بھی سن لے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے نوٹ مذکورہ بالا حقائق ہرگیز اس لیے نہیں مرتب کیے گئے ہیں کہ دار العلم دیوبن جیسے عظیم الشان ادارے کو جانبدار ثابت کیا جائے بلکہ یہ صرف اس لیے مرتب کیے گئے ہیں تاکہ اندرون خانہ انتظام اور نظم میں بہت زیادہ چاک و چوبند ہونے کی ضرورت ہیں دار الاحتمام دار الافتاد درس و تدریس کسی بھی شعبے میں کوئی بھی ایسا کمزور پہلو نہ ہو جس سے کہ دار العلم دیوبن کی شان پر حرف آ سکے فقط والسلام ابو محمد بانی و محتمی مدرسے اصحاب صفحہ تاریخ بارہ اگست بیس زلقادہ بروز ہفتہ شان پر حرف آ سکے فقط